نمبر ایک پہلے مزداق یہودی نمبر دو پھر ہماری پوری امت کے جو بھی افراد ہوں جن کے پاس علم ہو دین کا علم ہو اور وہ اس کو چھپائیں وہ جانتے ہوں پھر وہ اس کو چھپائیں اور ان کے اندر ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ ہمارے اساتزہ کہ ہمارے اساتزہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہمیں سکھانا لیکن اگر وہ علم کو چھپاتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے اندر شامل ہوں گے نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئیک يلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الْتَوْوَابُ الْرَحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 اور 160 دلاوت کی گئی ہے 169 کی تفسیر کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھی اس کا ایک جز جو ہے وہ باقی رہتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البیناتی واضح نشانیوں میں سے والہدہ اور ہدایت میں سے مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ بعد اس کے کہ جو ہم نے بیان کر دیا واضح طور پر لناسی لوگوں کے لئے فِلْكِتَابِ کِتَاب میں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں کہ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُو اور اصلاح کر لی اپنے عمل کی وَبَيَّنُوا اور بیان کیا فَأُولَائِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ پس یہی وہ لوگ ہیں کہ اتوبُ عَلَيْهِمْ ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم بہت ہی مہربان ہوں کل آپ حضرات نے یہ بات سمات فرمائی تھی کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان سے کون لوگ مراد ہیں جس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نمبر ایک پہلے مزداق یہودی نمبر دو پھر ہماری پوری امت کہ جو بھی افراد ہوں جن کے پاس علم ہو دین کا علم ہو اور وہ اس کو چھپائیں وہ جانتے ہوں پھر وہ اس کو چھپائیں اور ان کے اندر ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ ہمارے اساتزہ کہ ہمارے اساتزہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہمیں سکھانا لیکن اگر وہ علم کو چھپاتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے اندر شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لانت کرتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں کیا معنی؟ نمبر ایک لانت کا معنی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں لانت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری جو شخص ملعون ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کر دیتی ہے ایک لانت جب کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جائے تو پھر پورے معاشرے کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنے رحمت سے دور کیا لوگ دور ہوتے چلے گئے دور ہوتے چلے گئے تو عامال کے اثرات کی وجہ سے پورے معاشرے کا امن جو ہے وہ بگڑ جائے گا لہٰذا پھر وہ لوگ بھی لانت کریں گے جو انسان ہیں جانور ہیں نباتات ہیں حشرات ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اثرات ان پر بھی آ رہے ہوں گے تو وہ بھی لانت کر رہے ہوتے ہیں کہ لانت ہو ان لوگوں پر جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ برا عذاب آیا ہوا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ لانت کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں نمبر دو اب اس کے اندر دیکھیں یاد رکھیں اللہ تعالی جن پر لانت کر رہے ہیں وہ خاص لوگ ہیں سب لوگوں پر لانت نہیں ہے کہ علم کو چھپانے والے اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں اب آپ نے یہ بھی بات سمات فرمالی کہ لانت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی سے رحمت سے دوری اب جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ اس کام کی وجہ سے علم کو چھپانے کی وجہ سے یا اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ہر اس عمل سے بچنا ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَيِّلْ عَنِ اللَّهِ جس شخص پر اللہ لانت کر دیں فَلَنْ تَعْدِدَ لَهُ نَصِيرًا پھر آپ اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر ساری کائنات بھی لگ جائے اس کی مدد کرنے میں تو اللہ کی مدد کے بغیر اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا اور یاد رکھیں کہ مدد یہ نہیں ہوتی کہ کسی شخص سے مال دولت چھین لیا جائے ہمارے ہاں بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت آ رہا ہو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گویا مہربان ہے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہوتا اصل چیز سکون ہے مال و دولت کے باوجود اگر زندگی میں سکون ہی نہ ہو تو یہ بندہ سمجھ جائے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے پھر اس پر اور اگر غربت میں بھی سکون ہو غربت میں بھی سکون میسر ہو سکون کی نیند میسر ہو دل بے چین نہ ہو اولاد فرما بردار ہو جاہر اولاد اگر نافرمان ہوگی تو کہاں سے سکون ملے گا تو اس پر اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کی لعنت اس پر نہیں ہے تو ہمیں وہ عامال جن سے اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے ان سے بچنا ہے ان میں سے ایک عامل یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے کہ کسی پر لعنت کرنا اب دیکھیں کتنا اب آپ نے لعنت کا سن لیا کہ لعنت کس قدر ایک بڑی چیز ہے اور ہمارے ہاں لعنت کو ایک عام وہ کہتے ہیں نا زبان تکیہ کلام تکیہ کلام لوگوں نے بنائے ہوا ہے چھوٹی سی بات پر کسی پر اور لعنت ہو تیرے پر وہ تو بڑا لعنتی شخص ہے حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو اگر سواری ہے جانور ہے کوئی پتھر سے بھی ٹکرا گیا تو اس کے اوپر بھی لعنت پھینک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لعنت ہو اور کچھ لوگ یوں ہاتھ سے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہایت غلط باتیں ہیں حدیث پاک میں آتا ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لعنت کے الفاظ اپنے موہ سے نکالتا ہے لعنت کا پہلے تو معنی یاد رکھے نا لعنت کا معنی کیا ہے کہ تیو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ایسا ہی ہے نا ہم کسی کو گویا بدعا کر رہے ہوتے ہیں کہ تُو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے پہلی بات تھی یہ کہ بدعا ہی نہیں کرنی چاہیے اور اس قدر خطرناک بدعا کہ اللہ کی رحمت سے تُو دور ہو جائے تو جب کوئی شخص یہ الفاظ نکالتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ الفاظ سب سے پہلے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں لانت سے آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں وہ الفاظ واپس لوٹتے ہیں اور اس شخص کی طرف جاتے ہیں جس کی طرف اس شخص نے پہنچائے ہوتے ہیں اب چاہے وہ جانور ہو سواری ہو انسان ہو کوئی بھی چیز ہو جس کی طرف اس نے وہ چلائے ہوتے ہیں وہ الفاظ اسی کی طرف جاتے ہیں اگر تو وہ بندہ لانت کا مستحق ہوتا ہے یعنی اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لانت دی ہو تو پھر تو ٹھیک لانت اس پر پہنچ جاتی ہے لیکن اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہوتا محض اس نے اپنے زبان سے وہ لانت کے الفاظ نکالے ہوتے ہیں تو وہ لانت کے الفاظ واپس اسی شخص پر لوٹ آتے ہیں اب دیکھیں کس قدر کس قدر یہ سنجیدگی والی بات ہے کہ ہم آج یوں ہی اپنے موہ سے ہر کسی کے لئے لانت والے الفاظ لانت والے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بچنا ہے اگلی آیت میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ابھی فرمائے نا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتے ہیں آگے ساتھ ہی فرما دیا اللہ 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 تعالیٰ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی کس کام سے توبہ کی علم کو چھپانے سے توبہ کی وَأَسْلَحُ اور توبہ کرنے کے ساتھ خالی یہ توبہ نہیں ہے کہ بھئی میری توبہ علم کو چھپائی بھی جا رہا ہے برا کام کیا بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے میری توبہ توبہ بھئی توبہ آئیت نا نے توبہ نہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُ توبہ کی وَأَسْلَحُ اور پھر اصلاح بھی کی پھر اپنے کام کی اصلاح کی جس کام میں لگا ہوا تھا اس کام کو چھوڑ دیا جو کام غلط کیا تھا اس کام کو درست کیا وَأَسْلَحُ کے یہی معنی ہے وَبَيَّنُ اور پھر بیان کیا کہ جو علم چھپا رہا تھا اگر مسئلہ غلط بتلا رہا تھا اگر جو اپنے پاس علم تھا کسی کو مستگائیڈ کر رہا تھا وَبَيَّنُ پھر اس کو صحیح گائیڈ کیا پھر اس کو صحیح مسئلہ بتلایا تو فَأُولَائِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں اَتُوبُ عَلَيْهِمْ کہ پھر میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں پھر یعنی میں ان پر مہربان ہو جاتا ہوں وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا کہ کوئی توبہ کرے اصلاح کرے اپنی تو میں فوراً سے اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہوں اور رحیم میں بڑا مہربان ہوں رحم کرنے والا ہوں تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ اکمہ صلی علیہ محمد النبی جیل امی وعلا علیہ وسلم تسلیم انکثیران کثیران یا رحم الرحمین ازل دلال والے کرام یا اللہ جی ہم سب کو معاف فرمائے